اسلام علیکم ایوڈیو ویڈیو یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل میں اس افیشل کو سبسکرائب کرنے اس کے ساتھ یہ آل نوٹفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہرنے جانے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں تو بات سٹارٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کمیاب جوان پروگرام جو کہ بینک آف خیبر کی جانب سے یہ فیسلیٹی آپ کو پروائیڈ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو 21 بینک مزید اس کے اندر شامل کیے گئے تھے ہم ان کو بھی آہستہ آہستہ اپنی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے لیکن آج ہم بینک آف خیبر کی اس پیشکش کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے اپرووڈ شدہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں پرائم منسٹر کمیاب جوان پروگرام الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی بات کی جائیں تو سب سے پہلے تمام وہ مرد اور خواتین جن کے پاس کومشناختی کارڈ ہے یا ان کی جو عمر ہے وہ 21 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان ہے اور وہ اس چیز کے لیے الیجیبل ہیں اس لیے الیجیبل ہے کیوں اگر وہ اپنا نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آئی ٹی اور ای کامرس کے ریلیٹڈ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی کم سے کم ایج 18 سال اس کے اندر مقرر کی گئی ہے اس کے بعد جو سمال انٹرپرائزز ہیں جس کے اندر آپ سٹارٹ اپ بھی کر سکتے ہیں نیا بزنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اگزسٹنگ بزنس ہے جو پہلے سے موجود بزنس ہے اس کو آگے مزید توسیخ دے سکتے ہیں اسی طرح اس کے اندر بھی جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو کم سے کم جو اٹلیسٹ آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ میٹرکولیشن ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو فوکس آن وومنز ہیں یعنی اس کے اندر جو خواتین کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 25% جو لون ہوگا لون کی جو اماؤنٹ ہے وہ ان کو بھی دی جائے گی یعنی اس پروگرام کے اندر جتنا بجٹ مختص کیا گیا ہے ان میں سے 25% جو خواتین کو لون دیا جائے گا لون سائز کی بات کی جائے کہ کتنا لون دیا جائے گا تو اس کے اندر تین فیز رکھے گئے ہیں تین اس کے اندر ٹیئرز رکھے گئے ہیں ٹیئر ون کے اندر جو لون ہے وہ آپ کو ایک لاکھ روپے سے لے کر دس لاکھ روپے تک کا دیا جائے گا اسی طرح ٹیئر ٹو ہے جس کے اندر آپ کو دس لاکھ سے اوپر کا کرزہ اور ایک کروڑ پیتا کا لون دیا جائے گا یعنی دس لاکھ سے لے کر آپ کو ایک روڑ کے درمیان لون دیا جائے گا تیر تھری کے اندر آپ کو جو دس ملین ہیں یعنی ایک روڑ سے لے کر دھائی کروڑ پہ تک کا لون دیا جائے گا اس کے علاوہ جو لون ٹائپ ہے وہ لانگ ٹرم لون ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پر لون ٹینئور کی بات کی جائے تو آپ آٹھ سالوں کے اندر اندر یہ لون آپ کو واپس پر کرنا ہوگا گریس پیریڈ آپ کو کم سے کم ایک سال کے دیا جائے گا لیکن اس کے اندر بھی آپ کو جو بزنس ہے جو کاروبار ہے اس کی جو سائز ہے اور اس کی جو نویت ہے جو نیچر ہے اس کو چیک کرنے کے بعد اس حساب سے گریس پیریڈ بھی مختص کیا جا سکتا ہے گریس پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سٹارٹ میں جب تک آپ کا بزنس ایک سٹیبل نہیں ہو جاتا تو تب تک آپ سے یہ لون کی قسطیں نہیں مانگے گے لیکن جیسے آپ کا بزنس جو ہے اس سے آپ کو ارننگ ہونے لگ جائے گی پروفٹ ہونے لگے گا تو آپ سے پھر یہ جو منسلی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں جو جس کے اوپر جتنی بھی آپ کے اوپر لائیبیلٹیز ہیں وہ آپ کے اوپر پھر اپلائی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اسی طرح ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کیا ہے ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو ٹیر ون کے لیے نائنٹی ریشو ٹین ہے یعنی نوے فیصد آپ کو بینک دے گا دس فیصد اس کے اندر آپ کا جو ہے اس کے اندر انوالمنٹ ہوگی آپ یہ دس فیصد اپنی طرف سے دیں گے اسی طرح ٹیر ٹو اور ٹیر تھری کے لیے ایٹی ٹو ٹو ایٹی ریشو ہے ٹھیک ہے اس کا بھی وہی جو ہے تریقہ کار ہے جو اوپر ٹیر ون کا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں ٹیر ون بلکل کلینس کے اٹھی ہے مطلب آپ کو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پروپٹی بغیرہ یا ایم مووویبل جو پروپٹی ہے اس کو جن کے پاس جسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ نے صرف ایک پرسنل گرانٹی دینی ہوگی کسی کی بھی تو وہ آپ اس کے اندر دے سکیں گے اس کے علاوہ ٹیر ٹو اور ٹیر تھری کا جو لون ہے وہ ایز پر بینکس اون کریڈٹ کہ جو بینک جو آپ سے اس کے اوپر الگ سے اپنی ڈیمانڈ کرے گا جو ٹیر ون کے اوپر جو یہاں پر منشن نہیں ہے جو بینک آپ کو ڈریکٹ بتا دے گا اسی طرح پرائسنز فار ورکنگ کیپیٹال اینڈ ٹرم لون جو ہے ٹیر ون کے اندر جو کسٹومر پرائسنگ ہوگی وہ تھری پرسنٹ ہوگی یعنی جو مارک اپ ہوگا اسی طرح جو ٹیر ٹو ہے اس کے اندر فور پرسنٹ مارکنگ مارک اپ ہوگا اور اسی طرح ٹیر ٹر کے اندر فائف پرسنٹ یعنی پانچ فیصد آپ کو اس کے پر دینا پڑے گا اس کے علاوہ اپلیکیشن فارم کیا ہے اپلیکیشن فارم آپ کو انگلیش اور اردو دونوں کے اندر مل جائے گا جس کے اندر جو اس کا سیمپل سا فارمیٹ ہوتا ہے جو آپ کو جو گورنمنٹ کی جانب سے پروائیڈ کیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو جو فارم ہیں وہ بھی لینے کا طریقہ بتاؤں گا فارم کس طرح آپ کو ملے گا آن لائن اسی طرح اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اندر پروسس ہوگا وہ ایک مہینے کے اندر اندر یعنی 30 days کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائے گا اس سے زیادہ کا ٹائم یہ نہیں لیں گے جب جیسے آپ اپلیکیشن جمع کروائیں گے تو 30 دنوں کے اندر اندر یہ آپ کو ریسپونس دے دیں گے کہ آپ کا جو لون ہے وہ جو انہوں نے منظور کیا ہے یا نہیں اسی طرح جو نان ری فانڈیبل پروسسنگ فی ہوگی ریس ہنڈرڈ روپیز وہ آپ کو جمع کروانی ہوگی جو کہ آپ کو واپس نہیں کی جائے گی وہ بھی آپ نے بینک آب خیبر کے اندر ہی جمع کروانی ہوگی اب اس کے اندر اپلائی کس طرح کرنا ہے یہ سب سے پہلے آپ ان کی ہیلپ لائن دیکھ لیں یہ ان کی افیشل ویب سائٹ اور نیچے ان کا ہیلپ لائن سنٹر کال نمبر ہے وہ یہ ہے 021111 265 265 ٹھیک ہے یہ ان کا ہیلپ لائن نمبر ہے آپ اس کے اوپر کال کر کے ان سے مزید معلومات لے سکتے ہیں ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یہ فارم کہاں سے ملے گا تو یہاں پر یہ لکھا ہوئے اپلیکنٹ شیل اپلائیڈ ڈیریکٹلی ویا پرائیم منسٹر کمیاب پورٹل تو ہم اس کے جو آپ کو آگے یہ لنک کی جائے ہوئے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے اپلیکیشن فارم یعنی یوتھ آرٹرپنئر سکیم کا جو آپ کے سامنے اپلیکیشن فارم آ جائے گا یہ تمام طرح اس کے اندر نو فارمز ہیں نو سٹیپس ہیں جس کے اندر آپ کو یہ تمام سٹیپس فل کرنے ہوگے جس کے اندر آپ کی انیشیل سیلیکشن یعنی ابتدائی ملومات آپ نے تمام طرح دینی ہوگی اگر آپ کو یہاں پر کوئی چیز سمجھنے میں مسئلہ آتی ہے تو آپ یہاں پر واج فل ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کو جو ہر سٹیپ کے لحاظ سے ٹیٹوریل بتائے گئے ہیں کہ واج سٹیپ ون ٹیٹوریل ٹھیک ہے یہ ایسی آپ سٹیپ ون کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ لوگ سٹیپ ٹو کے اندر جمپ کر جائیں گے اور جمپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر یہ چینج ہویا ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ واج سٹیپ ٹو ٹیٹوریل اسی طرح جو آپ تھرڈ کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا اسی طرح انسٹرکشنز ہیں اور اگر آپ نے ایک بار اپلیکیشن سبمٹ کر دیا اور آپ نے کوئی غلطی سے کچھ انفرمیشن گڑ بڑ لکھتی ہے تو آپ یہاں پر ایڈٹ اپلیکیشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس اپلیکیشن کو دوبارہ سے ایڈٹ کر سکیں گے اس کے اندر چینجز کر سکیں گے اس کے علاوہ انسٹرکشنز یہاں پر ہدایت نامہ بھی آپ کو دیا ہوا ہوگا آپ اس کو بھی پڑ سکتے ہیں اسی طرح جو یوزر مینول ہے وہ اردو کے اندر بھی ہے اور یوزر مینول انگلیش کے اندر بھی ہے آپ اس کے اوپر بھی کلک کریں گے تو آپ کو کمپلیٹ یہاں پر ڈیٹیلز ہوں گی کہ آپ نے کس طرح فارم کو فیل کرنا ہے اور اس کے اندر دوبارہ سے آپ کو ہر چیز ڈیٹیل سے سمجھائے جائے گی اردو کے اندر بھی اور انگلیش کے اندر کی جس کے اندر آپ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں آپ اس کے طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں اچھا ابھی اگر ہم یہاں پر نو کے نو فارم فیل کرنے لگ جائیں تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس لیے میں نیچے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں جس کے اندر میں نے آلریڈی آپ کو پورے نو سٹیپس جو ہے کمپلیٹ فیل کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ لوگ اس کے اندر کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو جب سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے اوپر آئی بٹن میں بھی آپ کو اس کا لنک شو ہو رہا ہوگا آپ اس کے پر بھی کلک کریں گے اور اسی ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ کو میں اس کا لنک دے دوں گا تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں نہایت آسان طریقہ ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کریں اور اپنے لیے کاروبار کے مواقع اپنے لیے خود تیار کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فار وچنگ دے ویڈیو